جواز ہے آئینی جواز ہے اٹھارہ تاریخ کو اگر نہیں آتے وہ جو انہوں نے ایک اشورنس دیا ہے تو دی پریزیڈنٹ اپنی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی لیکن جو پھر تیسری امپورٹنٹ بات ہی ہے کہ جو یوز آف فورس ہے وہ بروٹل نہیں ہو سکتا شہریوں کے خلاف اس وقت تو لاہور جلیاں والا باغ اس زمانے میں اتنی ٹیر گیس کو تھی نہیں اس وہ یعنی گورے ظالم تھے فرنگی تھے اس کے باوجود ان جتنے کمینے نہیں تھے جو اس وقت کمیننگی کا مظاہرہ اپنے شہریوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اور پھر بڑی بدکسمتی یہ ہے کہ وہ سارے جو کہتے ہیں کہ ہم شہریوں کی طرف کسی کو آنکھ نہیں اٹھانے دیں گے ان کی آنکھیں بھی اس وقت بند ہیں اور چکی ہوئی ہیں یہ بہت خطرناک ہے میں نے میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے اچھی اس میں سے میں نے سپریم کٹا پاکستان میں آپ لوگ تھے اس وقت میں نے کہا تھا پاکستان سرزمین بیائین ہے ایک طرف ایک عدالت کا سمن پرائیوٹ استغاثے میں وارنٹ کی شکل میں کہ ملزم پیش ہو جائے دوسری طرف پورے شہر لاہور کے بنیادی حقوق ہوں دوسری طرف پورے پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق ہوں تو آپ بتائیں کس چیز کو پریفرنس ملتی ہے قانون میں پریکٹس میں انسانیت میں ڈیموکریسی میں ہم انتظار کر رہے ہیں چیم جسے صاحب کا اس کے بعد باقی آپ کو بتائیں گے آخری سوال یہ بھی لیجے گا الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز جو اعلامیہ جاری کر دیا اس میں پنجاب پولیس نے بقادہ طور پہ کہہ دیا کہ ہم سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتی ہے جی اس وقت ہم اس کی اس کے لیے ہم جلسہ کریں گے محقب اپنا دیں گے اصل بات یہ ہے انسانی حقوق کی وائلیشن سنا خانے تقدیس مشرق کو لاؤ یہ گلیاں یہ بازار پوچھے دکھاؤ سنا خانے تقدیس مشرق کہاں ہیں تھانکیو سب تم سعودکار ہو تم تاؤٹ ہو تم مرینہ ہی نامی خرکڑاتی ہیں تم جو ہے جسے اجنڈے پہ ہو کھٹیا باتیں کرتے ہو کھٹیا باتیں کرتے ہو موسیقی